اوہ وزیر نوکر کو کو میرے لئے دودھ لے آئے اوہ توپے خان بادشاہ سلامت کا دودھ لے آؤ دودھ ابھی لایا بادشاہ سلامت کے لئے دودھ یہ رہا بادشاہ سلامت کے لئے خالص دودھ یہ لو بادشاہ سلامت کا دودھ اوہ وزیر جلدی کرو دودھ لاؤ مجھے پیانس لاگ رہی ہے ابھی لایا بادشاہ سلامت یہ خالص دودھ تو نہیں لگتا لگتا ہے اس میں ملاوات ہو رہی ہے یہ لو بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت جان کی سلامتی چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں ہاں ہاں وزیر بتاؤ کیا بات ہے بادشاہ سلامت مجھے نا یہ جو ہمارا نوکر ہے نا وہ دودھ پیانے والا مجھے اس پہ پکا شاک ہے کہ یہ دودھ پی رہا ہے بادشاہ سلامت دودھ میں ملاوات ہو رہی ہے کیا واقعی اگر ایسی بات آئے تو دوسرا ناوکر رکھ لو اس کی نگرانی کرنے کے لئے جو حکم بادشاہ سلامت ناوکری کرنا چاہتے ہو جی جی وزیر ایخ خیلص ایسا کرو کہ جو بادشاہ سلامت کو دودھ پیانے والا ناوکر نہیں ہے تو منہ اس پہ نظر رکھنی ہے مجھے شاک ہے کہ یہ دودھ میں پانی ملا رہا ہے اچھا تو یہ نظر رکھے گا مجھ پہ چلو دیکھتے آئیں اوہ بھائی ادھر آؤ مجھے پتہ آئے تمہیں میری نگرانی کے لئے رکھا گیا ہے یہ دودھ ہے نا مل بانٹ کر پیئیں گے تو بھی تن کھا لینا اور میں بھی تن کھا لوں گا آہ اوہ بزیر ناوکر کو کہو میرے لئے دودھ لے آئے جو حکم بادشاہ سلامت اوہ توپے خان بادشاہ سلامت کے لئے دودھ لے آؤ اپنے حصہ پی لو پھر بادشاہ کو دودھ پیلانا آئے وہ بھی خالص اب چلو رکھو دودھ کو خالص تو بنانے دو پورا ہو گیا پورا ہوا چلو یہ لو بادشاہ سلامت کا دودھ ٹھیک ہے جاؤ تم یہ خالص دودھ ہے بادشاہ سلامت جان کی سلامتی چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں ہاں ہاں وزیر کہو کیا بات ہے بادشاہ سلامت مجھے آج دودھ کم اس میں پانی زیادہ لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہ دونوں ملے ہوئے ہیں اچھا وزیر ایسا کرو ان دونوں کی نگرانے کے لیے تیسرا ناوکر رکھ لو جو حکم بادشاہ سلامت ان دونوں پر اچھی طرح سے نظر رکھنی آپ نے ٹھیک ہے اگر یہ دودھ پیئے تو مجھے بتانا ہے جاؤ بھائی بادشاہ سلامت نگرانی والے بندے بڑھاتا جا رہا ہے لگتا ہے خالص دودھ اس کے نصیب میں نہیں آئے اللہ وزیر دودھ منگاؤ میرے لیے جو حکم بادشاہ سلامت وزیر اور مولوی کی گیم دیکھئے پارٹ ٹو میں